ولی بیٹھے سب کی کہیں سب خواہ مغوش ہو جاتے ہیں کوئی بات کرنے کوئی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے بالکل نہیں چاہ رہا ہوتا تھے حضور اکدس کیا یہ بات سچ ہے کہ جو روایتیں ہیں جتنی مجھے یاد ہیں ان میں سے کوئی بھی روایت جو ہے نا وقت آخر کی بشیر بھائی وہ یہ نہیں ہے کہ حاجی معاف ہو جائے گا یا حاجی کم ہو جائیں گے یا عمرے زیادہ ہو جائیں گے یا عمرے کم ہو جائیں گے یا نمازیں زیادہ ہو جائیں گے یا نمازیں کم ہو جائیں گے سارے کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ عمال پر ہیں بد کرداری ہو جائے گی بیزتی ہو جائے گی رویے بدل جائیں گے یہ اس پہ کیا فہم ہے یہ عبادات کے اوپر کیوں نہیں زور دیا اللہ نے عقائد پہ کیوں نہیں زور دیا کردار پہ کیوں زور دیا کتنی اہم بات ہے بلال بھئی میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے محترم تقیب مہدوی صاحب نے جو بات فرمائی تھی میں ذرا آپ کی اجازت سے اس کی تھوڑی چھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں نے فرمایا تھا کہ حدیث ہے جس میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک حاکم آئے گا عرب کا تو اس کا نام تو کسی جانور کے نام پر ہوگا اور اس کا جو بھائی ہے اس کا نام عبداللہ کے نام پر ہوگا تو میں ذرا یہ وضاحت اپنے طور پر اپنی رائے کے طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مطلب آپ کی چھے کتابوں میں نہیں ہیں وہ جو روایت کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے قوالہ دے دیا تھا کہ وہ الگ قوالہ میری نظر سے ایسا نہیں گزرا اچھا ایک بات تو یہ ہے یعنی ایسا میری نظر سے نہیں گزرا اور نہ ہم نے اس طرح سنا نہ پڑھا جبکہ میں نے خود علامات قیامت اشرات و ساہا کو ترمیزی کے اندر کئی دفعہ سالہ سال پر حیر لیے یہ چھے کی روایت ہی نہیں وہ چھے کتابوں کے پیش کر رہے تو الگ کتاب اچھا دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ کتابیں جس میں ان علامات قیامت کو جمع کیا گیا اب ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی ایک پوری کتاب ہے علامات قیامت اور نزل مسیح اس میں انہوں نے ساری حدیثیں جمع کی وہ درسل ہم نے پڑھی پڑھائی ہے تو اس میں ہم نے یہ روایت نہیں پڑھی میں اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں اور یہ بہت اہم بات ہے یہ بڑا علمی نکتہ ہے جو حدیثوں میں علامتیں آئی ہیں اس کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ ہم ان علامتوں کو ایز اٹس بیان کر دیں لیکن جب ہم ان علامتوں کا مصداق اور ٹارگٹ اپنی طرف سے تعبیر کے نتیجے میں کسی ایک کو فکس کر دیتے ہیں اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اب مثلا میں اس کی مثال بتاؤں ہوتا یہ ہے بات آپ کی سمجھ آگئی ہے ماننی ہم نے نہیں ہے لیکن کیونکہ جب تک اپنی راکٹ سائنس ہم چیزوں میں نہیں ڈالیں گے ہمیں کون کوئی بابا کریں ہم جب ایڈیشن نہیں کریں گے اچھا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں اس کا ہوا کیا یاجوج ماجوج کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کئی سارے ہمارے عام لوگوں نے جو یوٹیوب بغیرہ جی یہ یاجوج ماجوج کا چائنہ کے لوگ ہیں جبان کے لوگ ہیں دجال کے بارے میں کیا بات آئی دجال کانا ہوگا نا آور تو کیا کہا گیا یہ دیکھو بھی دجال تو یہ موبائل ہے کیونکہ اس کی ایک ہی آنکھ ہے یہ جو موبائل کا ایک کہہ رہا ہے بلنکہ آج کل پانچ ہیں بتائیں اچھا اب کیا ہے کہ یہ اچھا اس کا نقصان کیا ہوا مزے کی بات سارے یہ وہ کیڑہ ہے وہ جو ہم لیتے ہیں نا اچھا یہ بات جو ہے نا آپ حدیث کے علاوہ قرآن پہ بھی لگائیں بھائی آپ اپنی سائنس لگا کریں جو جیسا ہے نا اس کو ویسا رہنے دیں چاہے وہ ملانا مدودی ہوں اگر وہ پانی کو نطفہ کہیں گے تو وہ غلط ہوگا پانی پانی ہے کل زیہیات پانی سے پانی ہے اچھا بلالوے اس کا نتیجہ کیا ہے جب میں یہ کہوں گا کہ یہ جو علامت ہے یہ تو حاکم ایران مراد ہے یہ تو ترکی مراد ہے یہ تو دبائی مراد ہے یہ سعودیہ مراد ہے کل کو ہماری امیدیں چینج ہوتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا علمی نقصان بتاتا ہوں حدیث میں آتا تھا آپ نے بھی کئی دفعہ حدیثوں کو پڑھا ہوگا ڈاکٹر سرار صاحب رمط اللہ نے اس کا حوالہ دیتے تھے کہ کالے رنگ کے جھنڈے والے گھوڑے والے آگے اب پتہ ہے کہ وہ سومالیہ میں شباب والے کھڑے ہوئے یا کسی ہمارے ملک میں بھی کوئی گروہ کھڑا ہوا فوراں ہمارے بعض لوگوں نے ان کے حمایتیوں نے اٹھ کر کے ان حدیثوں کا مصداق اسی گروہ کو بنایا کل کو انہوں نے دھماکے کیے انہوں نے مسلمانوں کو مارا اب وہ بیچارے دیکھتے رہ گئے کہ بھئی اب یہ کیا بن گیا تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم حدیث کے اندر بیان کردہ علامات کو اگر ایزیٹس بیان کر دیں تو علمی طور پر کل کو ہمیں پچتاوے کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑے گا اچھا بعض وقت میرا کوئی ایک ایسا حاکم ہوتا ہے میں اس کو پسند کر رہا ہوتا ہوں کل کو ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ میری لیلائیبریٹی بن جاتا ہے میں پھر کہاں کھڑا ہوں اپنے آپ کو میں دیکھوں گا میں کدھر کھڑا ہوں آپ کو یاد ہے اسی کی دہائی کے اندر ہم نے جو تاربان تھے ہم نے ان کو بھی پتہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ کون سی ہیرو ورشپ دینی شروع کرتے ہیں پھر پتہ چلا کہ وہ جب ہماری گھر میں آکے تو بھائیاں مچانے لگے اور نقصان کیا غزوہ ہند سے متعلق آیا نا ہم نے کہا یہ ولی جماعت تو غزوہ ہند والے یہی تو ہیں اچھا علمہ ہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں غزوہ ہند کون سا کوئی میری طرح کا سیکولر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے علمہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں غزوہ ہند ہو گیا جی شروع جی 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 نہیں جوڑنا نہیں چاہیے ویٹ کریں جب ہونے ہوگا تو جزاک اللہ یہ علامتیں آتی جائیں گے وہ جو دابت العرض ہے وہ جو آگ ہے امام مہدی علیہ السلام ان کی تو خود نصب علامتیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے تو اس کو اسی طریقے سے ہم بیان کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ہم نے تو جو حجاز کی بات کی تھی وہ حدیث ہی کے اندر ذکر ہے اس لئے لفظ حجاز آئے تو حجاز سے مراد مکہ مدینہ کی سرزمین ہے اور دوسری بات یہ کہ احادیث کو اگر ہم مفہوم نہیں لیں گے تو احادیث بیان کیوں کی گئی ہے اگر ہمیں کچھ سے سیکھنا نہیں ہے تو پھر بیان کیوں کی گئی ہے حضور یہ فرمائیے ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ کردار کی طرف کیوں تائین کرتی ہیں جبکہ دنیا کے اندر آپ لوگ جو ہیں وہ کردار پہ ماشاءاللہ و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں کم اور عبادات میں زیادہ زور دیتے ہیں لباس میں زیادہ زور دیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نشانی قیامت جو ہیں وہ بد کرداری ہے اچھا اس کے اندر بھی تھوڑی سی ہمیں ہلکہ سے اختلاف ہے اس بات سے کہ کچھ ایسی روایات بھی ہیں آخری زمانے کے بارے میں جس میں عبادات کا بھی ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر آخری زمانہ وہ جس میں مسجدیں خالی ہوں گی لوگ روزہ نہیں رکھیں گے لوگ حج کی طرف نہیں جائیں گے اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں حج جب خالی ہوا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ قیامت آجے گی اس طرح یہ علامت ہو تو اس طرح کی دیکھیں یہ بات میں اس بات کو زبیر بھائی کی بات کو بڑا کر رہی ہے کہ اگر ہم نے کووڈ کے زمانے کو قیامت سمجھ دیا ہوتا تو قیامت تو ٹل گئی پھر بلکل ایسا ہے یہ وقت گزر گیا بعض لوگ جو یہ تائیون کر دیتے ہیں وہ غلط کام ہے تائیون نہیں کرنا چاہیے تارکت کرنا سوال لے جاؤں ذرا ایک طرف اگر آپ اجازت نہیں تو اب یہ روایت آپ کا تلخب محبت سے بڑا ہوا ہوتا ہے یہ بات آپ کی درست ہے ویسے کتنی پیاری بات کی عجیبات کی حضور آپ یا تو اس کو رد کر دیں یا اس کا بہت بڑا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھائیں وقت آخر میں علماء اپنے علم سے نہیں لباس سے پہچانے جائیں گے صحیح گیٹ اپ سے پہچانے جائیں گے گیٹ اپ سے اور اپنے گیٹ اپ کرنا آجاز فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے گیٹ اپ کی بنیاد پر اپنے ہاتھ چموائیں گے آپ نے میرے ساتھ ملنا نہیں ہے میرے مخالف چلنا ہے گفتگو کرنی ہے بھائی اپنے آئے گھنٹہ عزیز گزارش یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے یہ علماء کو نہیں پتا سب کو دیکھیں علماء علماء میں بھی جیسے آقا علیہ السلام کا سب سے پاکیزہ دور لیکن منافقین وہاں پر بھی موجود تو ایسے ہی برے لوگ اور اچھے لوگ ہر دور بھی ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں اگر ایک طالب لب ہوں تو میں کہاں کھڑا ہوں میں اگر ایک اللہ نے علم کی نسب سے مجھے نوازہ ہے ہمیں لباس سے بری نہیں ہو جانا چاہیے تھا جی دیکھیں لباس سے بری ہو جانا چاہیے کلچرل لباس رکھتے اس سینس میں بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم ہمیں مشابت کو بھی سامنے رکھنا ہے لیکن صرف اسی کو بنیادین رکھنا جیسے قبلہ مشابت کسے کیاکہ علیہ السلام کے ساتھ جتنی ہماری لباس کے اعتبار سے مشابت گفتار کے اعتبار سے مشابت کردار کے اعتبار سے مشابت جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا آپ کے خیال میں اس وقت پہ کونسی مشابت علماء اکرام میں خصوصی طور پر نہیں ہے خصوصی طور پر دیکھیں علماء اللہ باکہ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے جس دور میں بھی جو عالم آقا علیہ السلام کے اس اخلاق محبت اور اس روش سے دور ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دل میں کیا آپ کے آتی ہے خواہش کہ کونسی ایسی سنت ہو جو کہ ہمارے علماء اکراب جو ہیں وہ آپس کا جوڑ جوڑ آپ کے خیال میں کیا چیز ہے آپس کی محبت بلکرم ہے ہمارے بہت کم ہے ہے